بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم و قرم فرمائے آپ کا مذبان سید سید احمد شاہ قادری آستانِ آلیہ المعروف جنڈے والی سرکار سے حاضر خدمت ہوں میں یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفہ سے اللہ کے کرم سے فضل سے لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ مشکل آسان ہوئی زندگی میں کسی قسم کا بھی عمل ہو کیسی ہی مشکل ہو خواب کیسی بھی مشکل ہو آپ کے لئے چاہے وہ روزی کا کام ہو چاہے وہ گھر میں پریشانی کا کام ہو یعنی زندگی سے جوڑی جتنی بھی تکالیف ہیں ٹھیک ہے نا ان کے لئے یہ آپ عمل پڑھ سکتے ہیں یہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشکل آپ کو آن پڑی ہو اور آپ بہت پریشان ہو اور آپ کو کوئی آسرہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس عمل سے استفادہ کریں یہ عمل کیا ہے یہ سورہ یاسین شریف کا عمل ہے تو اب جن کا میں نام لے رہا ہوں حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مشبور بزرگ اور شاید ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا سبحان اللہ اب آپ کے بتائیوی چیز تو کیا بات ہے سبحان اللہ تو اب عمل کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں کیونکہ میں ایکسٹرہ باتیں نہیں کروں گا کام کی بات کروں گا تاکہ کام کی بات آپ تک پہنچئے اور آپ اس پر عمل کریں اور اللہ پاتھ آپ پر کرم کریں اور آپ میرے حق میں دعا کریں عمل کیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی خواہ پریشانی ہے آپ ایک ہی نشست میں ایک ہی نشست میں مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہی بیٹھک میں ٹھیک ہے نا چاہے ایک بندہ پڑے چاہے چار بندے مل کے پڑے چاہے دس بندے مل کے پڑے ایک ہی نشست میں سورہ یاسین شریف جو ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑنا ہے ٹھیک ہے جب اکیس مرتبہ ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کریں تو کیسی یہ مشکل کیوں نہ ہو اللہ اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے یہ عمل ایسا ہے جسے لاکھوں لوگوں نے فیضیاب فیضیاب بھی ہوئے ہیں اور مشکل بھی آسان ہوئی ہے دیکھیں عمل پڑھنے کے بعد اگر ناکامی ہو تو میں سمجھتا ہوں انسان بے خامی تو پہلے انسان اپنی خامی دون کرے یعنی کہ وہ نماز کی پابندی کرے کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ادھورہ ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی دانشتہ یا غیر دانشتہ طور پر غلطی یا گناہ ہو چکا ہے تو اللہ سے پہلے توبہ پہلے تائب ہو یعنی کہ توبہ کرے پھر اللہ سے معافی کا طلبگار ہو اس کے بعد اس وظیفے کو کرے تو میں کہتا ہوں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کی مشکلہ سان نہ ہو یہ ایسا عمل میں نے بتایا ہے آپ کو جو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تعلیم کردہ ہے تو آپ اس عمل پر عمل پیرا ہوں میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں اکیس مرتبہ سوری آسین شریف ایک ہی نشست میں پڑھنی اب لوگ سوچیں گے بھائی کب پڑھنی ہے کوئی ٹائم کوئی اس کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کوئی اس کا دن نہیں ہے کہ آپ اس دن پڑھیں جب بھی آپ کو کوئی مشکلہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے یا کوئی مصیبت پڑھتی ہے تو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں بس ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں جو ہے سوری آسین ایک ہی دفعہ پڑھی جائے تو دروش شریف گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پہلے پڑھے گیارہ مرتبہ آباد میں لازمی پڑھ لے گا اس کی بات اقواہ کریں انشاءاللہ سو فیصد کامیابی ہوگی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ سے گندارش ہے کہ نیکی کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ آپ ہمارا ضرور ساتھ دیں آپ اس ویڈیو کو شیئرز کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہئیے کیونکہ نیکی کا پھیلانے سے زیادہ پھیلتی ہے اور پتنی کتنے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم